کچھ محول ایسا ہو جائے کہ ایک اپنی فیرس کا بہت نایاب نام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیا جائے اور یہ اختیار آپ کو ہے کہ جیسے سن لیے گا میں نے آپ سے پہلے یہ وعدہ کیا ہے کہ بہت زیادہ اشار مجھے آپ کو نہیں سنانا ہے بہت صرف مقصد جو ہے وہ آپ کو بیدار کرنے کا ہے اور وہ لوگ جو ابھی تک کے فرشے محفل پر نہیں آسکے ہیں ان کے لیے بھی یہ چار مصرے پیش کر رہا ہوں اسے سماعت فرمالیں ایک مطلع اور ایک شیر پیش کر رہا ہوں قبلہ دیکھئے گا نئے خنجر نئے تلوار ہونے کو جو ابھی کھڑے ہیں وہ سن لیں یہ مصرے کہ نئے خنجر نئے تلوار ہونے کو ترستے ہیں میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں میرے بازو علم کا ہار ہونے کو ترستے ہیں جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پمولا جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پمولا وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں اللہ اکبر جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں تیری دہلیس پمولا وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں اب اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ذہن آپ کے آپ کے گھروں پہ ہیں تو آپ کے حوالے پھر چار مصرے کر دیتا ہوں یہ نہ سوچئے گا کہ گھر کا کیا حال ہوگا ہم تو یہاں فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سن لیں کہ وہ مرادوں کے گوہر دامن میں بھر لے جائیں گے اولانہ میراج منگلوری صاحب بھی قبلہ اسٹیج پہ تشیل آ چکے ہیں ان کے استقبال میں آپ پہلے بلند ترین سلاوات بھیج دیں محمد جو آ کر بیٹھ جاتے ہیں ترید احلیس پا مولا وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں وہ ساری زندگی بیمار ہونے کو ترستے ہیں شامل کرنا ہے مجھے اس جشن فاتح کربلا میں اس عظیم نام کو جس کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اس وقت سرزمین کربلا پہ جشن سبر و وفا پڑھ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جشن فاتح کربلا میں اس شاعر کی حاضری ہو جائے کہ اب آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا بہت پرانے مصرے پڑھ رہے ہیں یہ ثبوت دیئے کہ آپ بہت سالوں سے محفل سن رہے ہیں سلامات بھیجئے محمد والے تھوڑا سا جڑیا کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی اور تیرے محفل میں تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی اسی نحج کے اور چار مصر سن لی عزیزو کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی وہ مرادوں کے گوھر دامن میں بھر لے جائیں گے وہ مرادوں کے گوھر دامن میں بھر لے جائیں گے آئے ہیں جو لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے محفل مولا میں میں یہاں رات بھر جاگہ کیا محفل مولا میں میں یہاں رات بھر جاگہ کیا وہ ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے محفل مولا میں میں یہاں رات بھر جاگہ کیا وہ ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے وہ ملک بیٹھے رہے اب اس محفل میں شباب حسن صاحب موجودگی کا ثبوت پیش کر دیے گا اور آپ کے بہت پسندیدہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں سماعت فرما لیے گا مشہور زمانہ مصرہ ہے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اگر محفل میں نظامت ہو تو جو شورا اکرام یہاں بیٹھے ہیں یہ سامین حضات بیٹھے ہیں نظامت کے وقت وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں لغت دیکھنے کی ضرورت پڑے ایسے مصرے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لغت دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے باقیدہ بیرار ہو جائیے ماشاءاللہ جو ہمارے حسینی اکیڈوی نے شورا از اول احترام کی فیرز مولین کی ہے اس سال ماشاءاللہ وہ شورا اکرام تشریف لا چکے ہیں ان کے استقبال کے لئے بھی آپ حضرت ایک بلند ترین سلوات بھیجئے محمد والے محمد اب تو دیکھنا یہ ہے کہ خاموش کون بیٹھتا ہے مرطرم جناب نیر مجید صاحب کے مصرے پڑھنے جا رہا ہوں کہ ان کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار ان کو بھی منکرین اتش میں کرو شمار تشنا لبی کے ذکر پجو آہ نہ کرے تشنا لبی کے ذکر پجو اگر سن لیے گا آپ تو شاعر آپ کے حوالے کر دوں گا تشنا لبی کے ذکر پجو آہ نہ کرے جب ہو بیان فضائل مولا کائنات لانت ہے ایسے شخص پجو آہ نہ کرے جب ہو بیان فضائل مولا کائنات جب ہو بیان مل کے بولیے گا یا یا صلح علام برمالا کائنات جب ہو بیان فضائل مولا کائنات لانت ہے ایسے شخص پجو آہ نہ کرے آپ نہ بولیے کہ تو پھر کون بولے گا کیونکہ درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فقر ہمارا امام تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی ہمیں ہے فقر ہمارا امام زندہ ہے آئیے حضرات میں اس شاعر کو آواز دیتا ہوں کہ جس کی شاعری آج ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی ہے بلکل مہتاج کا تعریف نہیں ہے اترم جنبے میار جلولی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ مولا میں منظوم خراجیہ پیدت پیشت سب سے پہلے جشوی مبارک بات پہ شکریہ ہیں اور مغیر کسی سمیت کے چار مصر سماع فرمائیں کہ جو علم اور تازیہ رکھے جو علم اور تازیہ رکھے وہ سلامت رہے خدا رکھے متحد ہونا ٹھیک ہے لیکن متحد ہونا ٹھیک ہے لیکن یاد زہرہ کا مرسیہ رکھے متحد ہونا ٹھیک ہے لیکن متحد ہونا ٹھیک ہے لیکن یاد زہرہ کا مرسیہ رکھے جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی ریدہ کے خاطر کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی ریدہ کے خاطر چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے جانتے خوب ہیں یہ سارے زمانے والے جو محمد وہ محمد کے گھرانے والے کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی ردہ کے خاطر کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی ردہ کے خاطر چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے کیوں نہیں روتے ہیں زینب کی ردہ کے خاطر چادریں روز مزاروں پہ چڑھانے والے کافی نماز ہی نہیں بخشش کے واسطے کافی نماز ہی نہیں بخشش کے واسطے میار دو جہاں میں آیا اس کا راز ہے کافی نماز ہی نہیں بخشش کے واسطے میار دو جہاں میں آیا اس کا راز ہے وہ بھی علی کے بزم دوزک پہنچ گیا جس نے کہا تھا سونے سے بہتر نماز ہے کافی نماز ہی نہیں بخشش کے واسطے میار دو جہاں میں ایا اس کا راز ہے وہ بھی علی کے بغز میں دوزک پہنچ گیا جس نے کہا تھا سونے سے بہتر نماز ہے فشار قبر سے دے گا نجات نام علی فشار قبر سے دے گا نجات نام علی جہاں میں قولِ رسالت مہاب بھول گئے ایک سلوات پڑھ دے آپ حضرت فشار قبر سے دے گا نجات نام علی جہاں میں قولِ رسالت مہاب بھول گئے سمٹ کے قبر کی مٹھی کہے گی مفتی سے تراب یاد رہی بوتراب بھول گئے سمٹ کے قبر کی مٹھی کہے گی مفتی سے تراب یاد رہی بوتراب بھول گئے سواب ان کو ملے کیا توافق کعبہ کا سواب ان کو ملے کیا توافق کعبہ کا جو کربلہ کی زیارت سے دور رہتے ہیں سواب ان کو ملے کیا توافق کعبہ کا جو کربلہ کی زیارت سے دور رہتے ہیں علی کے ساتھ نہ شامل کسی کا نام کرو یہ پنجتن ہے نجاست سے دور رہتے ہیں علی کے ساتھ نہ شامل کسی کا نام کرو یہ پنجتن ہیں نجاست سے دور رہتے ہیں علی کے ساتھ نہ شامل کسی کا نام کرو علی علی سب کا رہبار سب کا لیڈر موسیقی 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 اور یہ شیعت بطولے خاص ماں سرمائیں کہ زندہ رہے گا کون ذرا فیصلہ کرو زندہ رہے گا کچھوڑا خاص طورت سبب عجیل چاہتا ہوں کہ زندہ زندہ رہے گا کون ذرا فیصلہ کرو ہم مدہ اہل بیت وہ لکھ کر گزل گئے زندہ رہے گا کون ذرا فیصلہ کرو ہم مدہ اہل بیت وہ لکھ کر گزل گئے ایسی تبر رکاتے غمش ایسی تبر رکاتے غمش ایسے دشمنی حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے حد ہو گئی سبیل کے پانی سے جل گئے اور یہ ایک مطلع چل اشار اور آخری میں سواد فرمائے کہ اس کو کیسے کوئی مٹا پائے اس کو کیسے کوئی مٹا پائے قوم زہرہ کی جو دعا پائے اس کو کیسے کوئی مٹا پائے کہہ کے کافر علی کے والد کو اپنا ایمان تم بچا پائے کہہ کے کافر علی کے والد کو اپنا ایمان تم بچا پائے کہہ کہ کافر علی کے والد کو اپنا ایمان تم بچا پائے توکو زنجیر ہتھ کڑی بیڑی توکو زنجیر ہتھ کڑی بیڑی پھر بھی بیمار کو دھرا پائے توکو زنجیر ہتھ کڑی بیڑی پھر بھی بیمار کو دھرا پائے یہ شیر بطور خاص مانون ہے کہ ہم تو ہرکو بھی رو لیے لیکن ہم تو ہرکو بھی رو لیے لیکن تم محمد کا غم منا پائے ہم تو ہرکوں بھی رو لیے لیکن ہم تو ہرکوں بھی رو لیے لیکن ہم تو ہرکوں بھی رو لیے لیکن تم محمد کا غم منا پائے تیر کھا کر بھی ہم حسیرن میں تیر کھا کر بھی ہم حسیرن میں تم ہی روئے ہمیں رولا پائے تیر کھا کر بھی ہم حسیرن میں تیر کھا کر بھی ہم حسیرن میں تم ہی روئے ہمیں رولا پائے تم تو لاکھوں تے کربلا میں مگر تم تو لاکھوں تے کربلا میں مگر میں اکیلہ تھسر جھکا پائے تم تو لاکھوں تے کربلا میں مگر 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 میں اکیلہ تھسر جھکا پائے